نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری ویسر لی امری و اہل الاقدا تم اللسانی افقه قولی رب زدن علما اللہم فقینا فی الدین رب یسر ولا توسر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة البقرہ پارہ نمبر وان آیت نمبر سیوٹی ایٹ اور سیوٹی نائن سب سے پہلے تفسیر پھر لفتی ترجمہ انشاءاللہ و تعالی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُلُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فرمایا کہ بعض ان میں سے امی ہیں امی اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑنا نہ آتا ہو یعنی ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں ترات کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں مگر آزوے ہیں مانکھرت روایات بیان کر دیتے ہیں اور خود ہی انہوں نے پا لکھی ہیں مثلا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا یہ کہ جنت میں یہود کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ترات کو تو یہ جانتے نہیں مگر اسی طرح کی خواہشات اسی طرح کی آجویں اس طرح کے فضول باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے دماغوں میں بٹھا رکھی ہیں کہ نافرمنیاں گناہ ظلم تکبر سارے عیب تھے ان میں اور حوصلہ کیا تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفاش کر لیں گے ہم ان کی وجہ سے ضرور جنت میں جائیں گے اگر وہ تعلیم حاصل کر لیتے کتاب کو پال لیتے انہیں پتہ ہوتا کہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایمان لے کے آئے گا جو کہ نیک عمل کرے گا وہ ہی جنت میں جائے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور طبقے کا ذکر کرتے ہیں ان کے پڑے لکھے طبقے کا ذکر تعلیم یا افتر طبقے کی حالت یہ ہے کہ وہ خود بھی گھمرا ہیں اور دوسروں کو بھی گھمرا کرتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ کر دیتے ہیں اور بڑی جرد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے ان سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے بجائے اس کے کہ یہ شریعت کو سامنے رکھ کے کریں یہ کسی بزرگا خور پیش کر دیتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے اس طور میں بھی ایسے علماء ہیں جو خود سے مانگھرت وظیفے بتاتے ہیں مانگھرت فضائل بتاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بشمار انہی لوگوں میں سے ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی کسی ذکر کی فضیلت خود ہی بتا دیتا ہے جو کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو گویا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا جھوٹ باندھا عوام کو خوش کرنے کے لیے عوام سے پیسے بٹوڑنے کے لیے غلط قسم کے فتوے دے دینا اور خود ہی فضائل بتا دینا اور آج کل تو میسیج بھی اتنے زیادہ ہیں منگھرت میسیج ہیں کہ آگے فورورڈ کریں حالانکہ قرآن حدیث سے وہ میسیج ثابت ہی نہیں ہوتا اپنی طرف سے کوئی فضیلت بتا کے کہہ دیتے ہیں کہ فورورڈ کریں تو وہ یہ آئیزور پڑھ لیں ہیں سُن لے فَوَائِلُ لِلَّذِينَ يَفْتُبُونَ الْكِتَابَ عَيْدِيهِمْ کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے سے باتیں گھڑتے ہیں اپنے سے باتیں بناتے ہیں تو مقصد یا تو لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے لوگوں کو امپریس کرنا ہوتا ہے یا ان سے پیسے بڑھنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَوَائِلُ لَهُمِّمَّا يَفْسِبُونَ اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ سب کماتے ہیں یہ مال بڑھو رہے ہیں یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں غلط قسم کے فتوے دے کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہلاکت کا اعلان شما رہے ہیں بہت بڑی وعید ہیں ان کے لیے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا گناہ مول رہے ہیں تھوڑی سی قیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے چند سکھوں کے لیے یہ ایسا کام کر رہے ہیں لیکن بہت بڑی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ دنیا میں بھی ان کو حجر دیں گے جو امانداری سے کام کرتے ہیں اور آخرت میں بہت بڑی قیمت ہے بہت بڑا عجر عظیم ہے ان کے لیے تو آئیے آتے ہیں لفظ تجمہ کی طرف وَمِنْهُمْ اور امے سے بعض ایسے ہیں یہ ہم رکٹ میں لگائیں گے امیونہ انپڑھ ہیں لا نہیں یا علمون وہ سب جانتے الکتابہ کتاب کو اللہ سوائے اس کے امانی یا آزوں کے سوا جھوٹی آزوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتے کتاب کو وَإِنْ اور نہیں ہم وہ سب إِلَّا مَغَرْ يَزُنُونَ سب غمان کرتے ہیں وَإِلُنْ پَسْحَلَاکَتْ ہیں لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے جو يَفْتُبُوْنَا وہ سب لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بھی آئی دی ہیں اپنے ہاتھوں سے آئی دن کہتے ہیں ہاتھوں کو تو اپنے ہاتھوں سے سُمْ مَا پھر يَقُولُونَ وہ سب کہتے ہیں حَذَا يَي مِنْ اِنْ دِلَّهِ اللہ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُوْ تاکہ وہ سب حاصل کر سکیں تاکہ وہ سب خرید لیں بھی اس کے ساتھ سمان کلیلہ تھوڑی کی مرد فَوَيْ لُنْ پَسْ حَلَاقَتْ ہیں لَهُمْ ان کے لیے مِنْ مَا اس سے جو کتبت لکھا ائی دی ہم ان سب کے ہاتھوں نے ائی دی ہاتھوں نے ہم ان سب کے ہاتھوں نے وَوَيْ لُنْ اور حَلَاقَتْ ہیں لَهُمْ ان کے لیے مِنْ مَا اس سے جو یک سے بون وہ سب کماتے ہیں وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو